جو ثانی کا مینہ ہے اور یہ اسلامی کلنڈر کے حساب سے چھٹا مینہ ہے یہ وہ مینہ ہے جس مینے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یارِ غار ہیں تو یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 23 سال تک رہے یعنی حضور جو ہے نبی بننے کے بعد اس دنیا کے اندر 23 سال تک حیات رہے 23 سال تک زندہ رہے تو 23 سال تک حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے یعنی 23 سال میں کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس واقعہ میں جس جنگ میں جس سفر میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہ ہوں ہر سفر میں اور ہر معاملے میں یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی کرے تو تمام صاحبوں کو تو خوشی تھی سادی کی لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ فاطمہ کی شادی تو کر رہے ہو لیکن فاطمہ کی شادی کے لئے کچھ جمع کرے نہیں خوچے ہیا نہیں اب کے بس اب بھی شادی ہوتی نہ تو جو خاص خاص لوگ رہتے ہیں وہ یہ بات پوچھتے ورنہ جو رہتے ہیں وہ تو پوچھتے دعوت کب ہے دعوت کھانا دھو فر میں ہے شام میں ہے بس مر کو کھانا بتاؤ مر کو کھانا کھانا کا ہے آگے بس تو کوئی مطلب نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ اب یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ کے لئے کچھ جوڑا ہے نہیں ہے کچھ سونا چاہدی کچھ تو بھی سامان دینے کے لئے تو حضور نے جب سنا یہ الفاظ ان کی زبان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کہا کہ سب لوگ مجھ تک تو پہنچے لیکن میرے دل تک جو پہنچے وہ حضرت ابو بکر ہے جو صرف میرے دل تک پہنچے جنہوں نے میرے دل کی بات کہی تو تمام نبیوں کے بعد اس زمین پر اس دھرتی پر اگر کوئی افضل ہیں تو وہ صحابہ ہیں صحابہ کی جماعت ہے کہ وہ نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل جماعت جو ہی وہ صحابہ کی جماعت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں سے میرے صحابہ کو چنا اور ان تمام صحابہ میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار سوالاک صحابہ میں سے حضور نے فرمایا سوالاک صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے چار صحابہ کو چنا جو خلافہ راشدین ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائے کہ یہ چار وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے میرے صحابہ میں سے چناے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میرے صحابہ کو کوئی برا بلا نہ کہے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک مٹھی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دینا ایک مٹھی چاول صحابہ کا اللہ کے راستے میں دینا اور ذو صحابہ کی علاوہ ہیں ہم لوگ تو حضور رہا فرمائے کہ تم لوگ چاہے ایک پہاڑ کی برابر بھی سونا دو تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ ان کا ایمان یہ ہے حالانکہ ان کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کرنا بڑا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَو کہ اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہوگے تو ایمان پر ہو اگر اس طرح ایمان آپ کا نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَو کہ تمہارا ایمان لانا قابل قبول جب ہوگا جو تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے تو تو یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت قرار دیا ہے اور وہ صحابہ کی جماعت ہے